آج میں بتانے والا ہوں ایک ایسے بفر کے بارے میں جو بفر ساری کی ساری واسمسینوں میں لگ جاتا ہے دوستو آپ کو ویڈیو میں لاش تک بنے رہنا ہے اور آپ اچھی طریقے سے یہ جان جائیں گے کون سا ایسا بفر ہے جو کی ساری کی ساری واسمسین میں لگ جائے گا بفر مطلب وارٹر سیل اب دیکھیں میں آپ کو یہاں پیکش بتا دوں کہ یہاں پہ دیکھیں میرے پاس بہت سارے بفر ہیں الگ الگ کمپنی کے یہ بفر ہیں تو بہت ساری کمپنیاں ہوتی ہیں اور ان کمپنیوں میں بھی الگ الگ بفر لگتے ہیں اسے مالی گودریج کمپنی میں بھی تین چار پرکار کے ہمارے بفر لگتے ہیں کسی میں کھاچے وڑا رہے گا چھوٹا کھاچا کسی میں بڑا کھاچا کسی میں کوئی کھاچا تو مطلب ایک ہی کمپنی ہے اس میں کئی بفر لگ رہے ہیں الگ الگ بفر الگ میں کیا ہے کہ الگ مالی الگ میں ایک ہی بفر لگتا ہے یہی والا اور جو ہمارا ویڈو کار اس میں تو ایک ہی لگتا ہے لیکن جو ہمارا یہ ہمارا گودریج ہے سمسنگ ہے اس میں کئی تائپ کی بفر لگتے ہیں تو ان کو لے جانا ہے کافی پرابلم ہوتی یار کون سا لگے گا کون سا نہیں لگے گا تو اس میں ہمارے پاس ایک ایسا بفر ہوتا ہے جو کہ سارے کے سارے واسی مسینوں میں لگ جاتا ہے وہ کون سا بفر ہے اسی کے بارے میں آج میں بتانے والا ہوں دیکھئے یہاں پہ دیکھئے یہ ہمارا سمسنگ کا بفر ہے کھاچے والا ٹیک ہے اور پھر اس کے بعد دیکھئے یہ بھی ہمارے پاس ہے ہمارا یہ دیکھئے الڈی کے بفر ہے یہ کس کا الڈی کا ہے ہمارا یہ الڈی کا ٹیک ہے اب وہاں پہ دیکھئے اور یہ ہمارے پاس ہے ہمارا گودریج کا بفر یہ بھی کھاچے والا ہے ٹیک ہے اس میں پاس پاس کھاچا ہے اور پھر یہاں پہ بھی دیکھئے کھاچا ہے یہ تھوڑا دور دور کھاچا ہے یہاں پہ دیکھئے LD کا ہمارے پاس ہے اور پھر یہاں پہ بھی یہ LD کا یہ ہے اور یہ دیکھے سمسنگ کا دوسرا سمسنگ دیکھئے سمسنگ کا ایک ایسا کھاچا ہے اور ایک کھاچا دیکھئے یہ والا کھاچا ہے مطلب اس میں اتنا جادی کھاچی کھاچا ہو جاتا ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتا ہے کہ اس میں لگائیں کون سا مطلب کون لے کے جائیں کون لگائیں تو اسی کے لیے ہم لوگ پاس ایک ہمیں ملتا ہے بفر جس کا نام ہے چوڑی والا بفر یا ملٹی بفر یہ دیکھیں ہمارے پاس جو بفر ہے یہ چوڑی والا بفر ہے جس طرح کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی دیکھیں یہ دونوں چوڑی والے بفر ہے یہ جو چوڑی والا بفر ہیں دوستو یہ سارے کے سارے واسن مسینوں میں لگ جاتے ہیں چاہے وہ کسی بھی کمپنی کو چاہے اونیڈا کی ہو چاہے ال جی کی ہو چاہے سمسنگ کی ہے چاہے گودرچ کی ہے چاہے کوئی بھی کمپنی کی واسن مسین ہے سیمی آٹومیٹک واسن مسین تو اس میں یہ جو ہمارا بفر ہے لگ جاتا ہے چوڑی والا بفر اور اس کو لگانے کا طریقہ بھی بڑا آسان ہے اور اس کو لگانے میں پرابلم بھی کچھ نہیں ہوتی ہے بہترین طریقے سے یہ ہمارا چوڑی والا بفر لگ جاتا ہے اور ان کو کیا ہے کہ لگانے میں کافی پرطانی ہوتی ہے پرابلم ہوتی ہے جلدی یہ کھاچا بیٹھتا نہیں اس پر پرابلم اس میں ہوتی ہے کھاچے والے میں لیکن اس کو لگانے میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہوتی ہے اور ایک چیز میں یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو چوڑی والا بفر ہے یہ کھل جاتا ہے چلتے چلتے بٹ ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں آپ کو لگانے کا طریقہ بتا دیتا ہوں جب بھی آپ چوڑی والے بفر کو لگائیں تو یہ جو چوڑی ہے اس پہ بھی اس کے سلویسن کو لگا دیں یہاں ربر پہ تو لگائیں ہی لیکن اس جو چوڑی ہے اس چوڑی پہ بھی یہ سلویسن لگا دیں جب چوڑی پہ سلویسن لگا کسیں گے آپ تو پھر یہاں پہ یہ سلویسن اس چوڑی کو پکڑ کے بیٹھ جائے گا اچھی طریقے سے پھر یہ بغیر کھولے نہیں کھل سکتا ہے کتنو بھی زیادہ کمپن مسین میں اس سے کوئی بھی پرابلم نہیں ہے تو یہ لگانے کا اس کا طریقہ ہے اور یہ میں آپ کو بتا دوں جب سے ہم لوگ اس کو لگانے لگائیں چوڑی والے بفر کو اور یہ بہترین چلتا ابھی ہے کوئی دکت نہیں یہ نہیں اس میں کھاچا والا لگت کھاچا والا لگت نہیں نہیں لگانے شروع تو کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ لگانے بھی پرابلم ہے اور وہ الگ الگ ٹائپ کے آتے ہیں پھر پرابلم ہو جاتی ہے کہیں لگ جاتے ہیں دوسرا تو لگتا ہے اس میں دوسرا تو پرسہ نہیں جاتی ہے یہ والا چوڑی والا بفر لیجئے یہ والا چوڑی والا بفر لیجئے اور اس چوڑی والے بفر کو آسانی سے کسی بھی واسنگ مسین میں جا کر کے لگا دیجئے فس کلاس آپ کا یہ کام کرے گا اور ایک چیز میں یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ یہ جو بفر ہے نا جو ہمارا چوڑی والا بفر ہے یہ بفر صرف ایک واسنگ مسین ہے جس کا نام ہے والپول والپول کی واسنگ مسین میں ہمارا چوڑی والا بفر نہیں لگ پاتا ہے وہ اس لئے نہیں لگ پاتا ہے کیونکہ والپول کی واسنگ مسین میں یا تو بڑا بفر ہوتا ہے جو کس کو ڈالیں گے تو یہ نیچے آجائے اس کو بولتے ہیں یا پھر بہت چھوٹا بفر ہوتا ہے جو کس میں جاتا ہی نہیں ہے یہ چوڑی والا بفر تو والپول والے کمپنی میں صرف ہماری چوڑی والا کام نہیں کرے گا باکہ جتنے بھی کمپنیاں ہیں سب میں یہ چوڑی والا بفر لگ جائے گا تو آپ چوڑی والے بفر کو ایک کھڑید لیجئے اور وہ ہر ایک واسن مسین میں لگائیے کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی کوئی بھی دکت نہیں آنے والی ہے تو دوستو میرے کہنے کا مطلب یہی ہے کتنے سارے واسن کتنے سارے بفر کو آپ نہیں لگا سکتے ہیں کسی واسن مسین میں لگانے کے لیے بٹ اگر یہ آپ کے پاس ایک بفر مل جاتا ہے ملٹی والا جو کہ سارے واسن مسینوں میں لگ جاتا ہے اس کو لے کے جا سکتے ہیں تو اس کو آپ لوگ کھڑید لیجئے چوڑی والے بفر کو اور اس کو لگائیے یہ آسانی سے لگ بھی جاتا ہے اور سارے کے سارے واسن مسینوں میں لگ جاتا ہے صرف ہمارا جو والپول ہے اس میں نہیں لگ پاتا ہے باقی سارے کے سارے اونیڈا ہے آپ یہ سمسنگ ہے الڈی ہے گودریج ہے اور جو بھی جس بھی کمپنی کے اور بھی ہے پینسونک ہے کمپنی اس سب میں لگ جاتا ہے ہمارا یہ چوڑی والا بفر بس دوستو آج کے لیے اتنا ہی